حضرت وقت ہوئے ہمارے شبہ کے عزالے کا یہ آج کا شبہ ایسا ہے جس میں میں آپ کے ساتھ بہت عرصے سے شامل ہوں اور اس کے علاوہ کہ یہ جو بات آپ نے کی یہ کہیں ڈھکی چھپی نہیں ہے اور یہ بات ہے چاند کی رویت کے حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں جو آپ کی کاوشیں ہیں کہ سارے لوگ ایک ساتھ عید کیا کریں تو یہ اس کے بارے میں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں پاکستان کا مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے کہ سب ایک دن ہی عید کریں یہاں تو آپ نے یورپین ویسٹن ورلڈ میں تو بہت کچھ صحیح کروا لیا کہ سب ایک دن عید کرنے لگیں تو گلوبل مون سائٹنگ جو ہے اس کو لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا ہے اور جس سے ساری دنیا میں ایک ساتھ عید ہونے لگی ہے لیکن پاکستان ابھی بھی وہی ہے میں اب آپ سے آپ کو پتہ نہیں چلنجے نہیں لگاؤں شاید کہ آپ پاکستان کے مسئلے کو کیسے حل کریں پاکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بات تو بڑی اہم ہے اور پاکستان تو خیر بڑا ایک مشکل ملک ہے جی جی بری ڈیفکل کنٹری جی خیر تو بارہر اس حوالے سے آپ کو تو پتہ ہے کہ متعدد بار میں گفتگو کر چکا ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا پہ جو ہے وہ بہت سے کلیپس اور بہت سے میرے پروگرامز تفصیلی بھی موجود ہیں اور میں نے یہ موقع پر اختیار کیا کہ گلوبل مونسائٹنگ مکہ مرکز تو گلوبل مونسائٹنگ مکہ مرکز جو ہے اس پر عمل کیا جائے لہذا مکہ جو ہے وہ مرکز اسلام ہے اور قرآن کریم نے اس کو حدل لعالمین کہا کہ سارے جہانوں کے لئے ہدایت کا مرکز اب ایسے انتشار کے موقع پر وہاں سے ہدایت نہیں حاصل کریں گے تو کب کریں گے لہذا اس کو سب ہدایت کا مرکز بنا لیں تو پوری دنیا کے مسلمان ایک دن عید کریں گے دن نہیں بدلے گا گھنٹے تو آگے پیشے لوکل میں بھی ہو جاتے ہیں بقرید تو ٹیوزڈے کو بقرید آ رہی ہے مکہ کے اندر دنیا کے اندر ٹیوزڈے کو بقرید کی جا سکتی ہے جیسے ہاں امریکہ کے اندر ماشاءاللہ ایک دن جائے ٹیوزڈے کو بقرید ہو رہی ہے تو اس لئے جانے یہ گلوبل مونسائٹنگ مکہ مرکز اور پھر میں نے اس کو پورے دلائل کے ساتھ مزین کیا اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پر کتاب پوری لکھ دیئے میں نے اور وہ کتاب جو ہے اس پر دلائل پور تفصیل سے لکھ دیئے ہیں کیونکہ یہ گلوبل مونسائٹنگ کا جو مسلک ہے یہ تو جمہور فقہ اسلام کا امام اعظم ابو نیفہ امام مالک امام شافی سوری امام آمد ابن حنبل یہ تین اماموں کا جو ہے جمہور کا مسلک پھر حانفیہ کی جو ہے ظاہر روایت ہے مفتع بھی قول ہے کہ جو ہے وہ اختلاف مطالع غیر مطور جس کو ہم آج کی زبان میں گلوبل مونسائٹنگ کہہ رہے ہیں تو وہ متفق ہے صرف امام شافی جو ہے وہ اس کے قائل نہیں ہے گلوبل مونسائٹنگ کے لیکن ان کے بعد کے جتنے شوافے ہیں علامہ دارمی ہیں علامہ تیبی ہیں تیسری طریقے سے اور جو ہے وہ سارے بعد کے جتنے شوافے ہیں وہ سب اس کے قائل ہیں بلکہ متاخرین حانفیہ بھی وہ گلوبل مونسائٹنگ کے قائل ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ایسا ایک علمی پھر آگے مزید کی بات جو ہمارے مختلف مسلک ہیں دیوبندی بریلوی اہل حدیث تو دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی جتنے اکابرین ہیں وہ سب کے سب گلوبل مونسائٹنگ کے قائل ہیں یہ سب حوالے میں نے پھر کتاب میں لکھ دیئے ہیں یعنی یہ میں نے کہ امام ربانی حضرت مولانا رشید عبد گنگوی رحمت اللہ لے حکیب العمت حضرت مولانا شوری تھانوی رحمت اللہ لے جو علماء دیوبند کے سرخیل ہیں وہ خود گلوبل مونسائٹنگ کے قائل یعنی اختلاف مطالع غیر موتبر ہیں یعنی اتحاد مطالع کے قائل ہیں اسی طریقے سے بریلوی مقبہ فکر کے جو بانی ہیں آل حضرت مولانا آمد عزا خان بریلوی رحمت اللہ لے وہ بھی اسی گلوبل مونسائٹنگ کے قائل ہیں یعنی اختلاف مطالع غیر موتبر کے قائل ہیں اہل حدیثوں کے جب سب آئیمہ جو اس کے قائل ہیں تو میں احران ہوں کہ تسارے مسلوکوں کے جو بڑے بانیان ہیں وہ سب گلوبل مونسائٹنگ کے قائل ہیں پھر آپ کیا بات ہے کہ اس کی طرف نہیں بڑھتے ہیں اور یہ مکہ کو مرکز بنا کے پوری دنیا میں ایک دن عید اور ایک دن بقر عید اور ایک دن رمضان کا آغاز نہیں کرتے ہیں وجہ کیا ہے اس وجہ پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور میں نے اپنی کتاب روحیت حلال میں اختلاف کا شریح اور اس پر پوری تفصیل سے ایک ایک چیز لکھ دیا سب کے اقوال یعنی آلہ حضرت کے فضاوی رضی کا حوالہ دے دیا اسی طرح حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ کا جو قول ہے وہ میں نے فضاوی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ خود حضرت کا اپنا امان دو امداد الفضاوی کا حوالہ حضرت گنگوی رحمت اللہ علیہ کے قوقع دروری کا حوالہ تو مطلب ہے کہ اس سارے حوالوں کے ساتھ ایک چیز واضح کر دی لیکن بات تو وہ ہے کہ عمل عمل پہ ہے کہ کوئی عمل کرے اس کو سیریس لے کے آگے بڑھے تو فائدہ ہے نا آج امریکہ میں ماشا ریس بقرید کے موقع پہ ایک دن پورے امریکہ کے اندر جو ہے بقرید ہو رہی یہ اللہ کا احسان ہے میری یہ ادنا کافیشوں کا نتیجہ وہاں نا یہ سی انگلینڈ کے اندر انگلینڈ کے اندر آج بھی پھڑا ہے ایمنہ کنیڈا تک میں پھڑا چل پڑا کہ ایک ایک دو دو لیکن امریکہ کے اندر ماشاءاللہ ایک دن یہ الحمدللہ کافیشیں ہیں لوگوں نے اس کو ایکسپٹ کیا تو پاکستان کا مسئلہ تو بہت آسان ہے اور میں کئی دفعہ ہی کہہ چکا ہوں اور میں نے اپنی کتاب بھی وہاں بھیجی ہے اور وہ رویتی حلال کے میٹی کے تمام جتنے ممبران سب کے پاس موجود ہے جو مفتی مونیب الرامان صاحب کے زمانے میں جنے ممبر موجود تھے خود مفتی مونیب صاحب کے پاس کتاب موجود ہے کیونکہ جو ہے وزیر مذہبی عمر جو ہے اس وقت جو آئے تھے سردار جو تھے سردار یوسف وہ خود انہوں نے ان کو پہنچائی گئی پچیس کتابیں کا مجھے دے دو انہوں نے سب کو تقسیم کی یہ ساری چیزیں ہیں لیکن بات ہوئی ہے کہ اب اس کو امپلیمنٹ کرانا اس پر غور کروانا اور یہ میں نے ارز کیا تھا یا تو اس کتاب کا جواب دیں یا اس پر عمل کریں دو ہی راستے ہیں کوئی دلیل سے منوائیں یا دلیل سے مانیں اور میں نے یہ کہا تھا کہ اس میں کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں لیکن حکومت بھی اس کو علمی سطح پر لے کے چلے لیکن حکومت بھی اس کے سم کی باتیں کرتی ہے کہ وہ چاند پیدا نہیں ہوا اور فلکیات یوں کہتا ہے کیلکولیشن وہ آپ علمی جو ہمارا مذہبی ملک ہے وہ علمی اور مذہبی انداز سے دلیل جب تک نہیں سامنے آئیں گے قوم نہیں مانے گی تو وہ اس کو سیریس لیتے وہ یہ در کہتے رہتے یہ سائنس یوں کہہ رہی ہے مولویوں کا دماغ خراب ہے ایسے تو کام نہیں منتا نا میں نے جب آپ کو علمی دلیل مہیا کر دیئے ہیں آپ علمی دلیل پر بات کریں وہ کتاب میری آپ کے پاس ہے مزید آپ اس کے اندر سوالات بھی ڈال دیئے ہیں میں نے ان کے جواب دیں مجھے ٹھیک ہے نا تو کہنے کا مفصد وہ علمی انداز سے اور جب مذہبی شکل و صورت سے پاکستان میں مسئلہ لگا اور پھر آگے میں ایک بڑی مذہبی بات کہنے لگاؤں کہ گلوبل مون سائٹنگ جو میں کہتا ہوں نا کہ اختلاف مطالع غیر موتبر پاکستان کے اندر جو رویت حلال کے میٹی کی جو گائیڈ لائن بنی ہوئی ہیں اس پہ گلوبل مون سائٹنگی ہے آپ حیران ہو جائیں اس پہ گلوبل مون سائٹنگی ہے یعنی اس پہ لوکل مون سائٹنگی بات نہیں ہے یا آپ بلکہ میں جو اہل علم سن رہے ہوں گے یا جو عوام ان کے لئے بھی یہ حیران کن بات ہوگی اور اس کا حوالہ کیا ہے یہ فقیلہ صاحب حضرت مولانا مفتی رشید لدیانوی رحمت اللہ علیہ کے آسن الفتاوہ وہ اٹھا کے دیکھ لیں جلد نمبر چار اس میں حضرت نے پوری تفصیلات لکھی ہیں بلکہ عنوان بنایا علماء کا علماء کا متفقہ فیصلہ اور اس کے اندر آٹھ تجاویز پیش کی ہیں حکومت وقت کو اس وقت میں پیش کی ہیں کہ یہ گائیڈ لائن ہے اس گائیڈ لائن کے مطابق رویت حلال کے میٹی کا نظام چلے گا اس کے اندر آٹھویں جو تجویز ہے وہ گلوبل مون سائٹنگی ہے کہ اختلاف مطالع غیر مطبر یعنی یہ مطلع کا جو اختلاف ہوتا ہے کہیں دین ہے کہیں رات ہے پہلے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے شریع طور پر لہذا لہذا کئی چاند نظر آگیا پہلے لہذا ہی دنیا اس کو فالو کرے گی تو یہ آٹھویں تجویز ہے یہی اور اس مجلس میں کون ہیں اس میں فورٹی تھری علماء کے نام میں فورٹی تھری علماء جس میں انڈیا کے دعلم دیوبند کے علماء بھی ہیں پاکستان کے عقابر علماء ہیں اور اس وقت مولانا خیر محمد صاحب مولانا خیر محمد صاحب خیر محمد ملتان کے جبانی وہ صدر مجلس ہیں اور قاسم علوم کے شاق العدیس مفتی آدم پاکستان مفتی محمود صاحب جو موجودہ مولانا فضل الرحمان صاحب قائد جمعیت کے والد وہ اس کے اندر موجود ہیں اور مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ موجود ہیں اور مفتی آدم پاکستان مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ موجود ہیں اور زبدت المحدثین حضر مولانا زفر آمد عثمانی رحمت اللہ علیہ وہ موجود ہیں اور خود مفتی رشید علیہ دیانوی لکھتے ہیں کہ میں بھی اس میں ہوں تو یہ اتنے بڑے بڑا کابر کی موجودگی میں وہ تجاویز پوری سیٹ ہوئیں اور فورٹی تھری علماء کے نام ہے بقیدہ ایڈریس کے ساتھ آسن فتاوہ کے اندر اس میں آٹھویں جو تجویز ہے گلوبل موسیٹنگ ہی ہے بلکہ مفتی رشید صاحب جو اس کے اندر عجیب بات لکھتے ہیں کہ یہ آٹھویں جو تجویز تھی اس بارے میں مفتی شفی صاحب اور مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اظہار کیا انہوں نے کہا نہیں یہ اختلاف مطالع غیر محتبر والا قول جو ہے نہیں بلکہ اختلاف مطالع محتبر والا قول یعنی لوکل موسیٹنگ یوں کہا آج کی زمان میں اس کو انہوں نے اپنے موقع کو ظاہر کیا اس میں تحفظات ظاہر کیے یہ میں نے مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے تحفظات ظاہر کیے کہ لاہور کے ریڈیو کے اندر لاہور میں اگر اعلان ہوا چاند کا تو پھر وہ ڈھاکہ والے کیونکہ اس وقت ڈھاکہ تھا پاکستان مشریق مغربی ایک تھا اس وقت کی بات ہو رہی ہے تو اس وقت جو کہا کہ یہ لاہور میں اگر ہو گیا تو ڈھاکہ والے کیسے اس پر عمل کریں گے وہ ان کا ڈھاکہ ریڈیو کا اپنا اعلان ہوگا لاہور کا اپنا پشاور کا اپنا تو گویا کہ الگ الگ شہروں کا تو لوکل کا مطلب یہ ہے آپ کا لوکل ایریہ لوکل کا مطلب پورا ملک تو نہیں تو انہوں نے یہ تحفظات ظاہر کیے ٹھیک ہے نا تو ساری بحث اس کے اندر موجود ہے اس کو پورا دیکھا جائے اور پھر مزید کے بعد بھی میں چلتے گیا تو اب بتائیے اس وقت ڈھاکہ تک چاند ایک تھا ٹھیک ہے نا جب ملک ایک ہے اب ڈھاکہ جب کٹ گیا چاند دو ہو گئے یار یہ کس حدیث میں آگیا بھئی سوچنے کی بات ہے یہ آپ خود ہی چاند ایک کر لیا ڈھاکہ آپ کا ملک ہے ایک ہو گیا چاند اور ڈھاکہ لوگے چاند دو ہو گئے یہ تو آپ جیوگرافی تقسیمیں خود ہی کر رہے ہیں اور اسلام نے جیوگرافی تقسیم کوئی نہیں کی اور یہ بات تو مفتی رشید صاحب نے آزو فتاہ میں واضح کی ہے جیوگرافی تقسیمیں تو ہماری ہیں یہ میرا ملک ہے یہ تیرا ملک ہے نبی نے جو حکم دیا اپنی تقریباً جا ہے وہ انتیس حدیثوں میں سومو لی رویاتی ہی افتیرو لی رویاتی ہی اور ونسکو لہا فی روایتین تو یہ جو فرمایا انہیں تو پوری امت کو خداب کیا ہے بلا تفریق اپنے اپنے ملک پوری امت کو مطلقاً حکم دیا نہ کسی ملک کو خاص کیا نہ مخاطب کو خاص کیا بالکو مطلقاً تو انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ خاص ایک ملک کے لوگ چاند دیکھیں ہر ملک اپنا اپنا چاند ہوگا نبی نے تو نہیں فرمایا لکلی اہلی بالدین رویاتوم ہر ملک اپنا اپنا چاند ہوگا نبی کی کسی حدیث میں نہیں ہے خولفہ راشدین کی کسی قول میں نہیں ہے یہ میں نے کہ اشرا مباشرہ نے کبھی یہ بات نہیں کی لکلی احلی بالدین رویتوں پھر صحابہ نے نہیں کی ایوانا کہ لوکل مون سائٹنگ کے لوگ جو ہیں وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اثر پیش کرتے ہیں جس کو اثر قریب کہا جاتا ہے ان میں عبداللہ بن عباس نے بھی یہ الفاظ نہیں کہے لکلی احلی بالدین رویتوں ہر ملک اپنا اپنا چاند ہوگا یہ الفاظ تو امام مسلم نے باپ کو عنوان خود بنا کے اخذ کی ہیں تو ابن عباس نے بھی الفاظ نہیں کہے تو آپ ابن عباس رحمت اللہ کے اثر کو دلیل کیسے بنا رہے ہیں انہوں نے جو الفاظ کہیں جو بات کہی ہے وہ تو میرا اپنا موقف تو یہ کہ وہ خود گلوبل مون سائٹنگ پہ ہی ہے جو سوال جواب قریب سے کر رہے ہیں اس پر تفصیلی بات کبھی کروں گا لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس لکلی احلی بالدین رویتوں کے لیے ایک حدیث سنگل نہیں ہے آپ اتنا بڑا انتشار اپنے گردن پہ لے کیسے رہے ہیں یہ تو سب اہل علم کو اور جو ہے وہ اہل فضل کو سوچنا چاہیے تو میں نے تب ہی تو یہ موقف اختیار کیا نبی نے پوری دنیا کو خداب کیا پوری دنیا کی امت کو جب مکہ کے اندر چاند ہو گیا تو پھر پاکستان والوں کے پاس کونسی شریف دلیل ہے کہ جس کی وجہ اس مکہ کے چاند کو فالو نہیں کرتے یہ اس کا جواب دیں کیونکہ اثر قریب وہ آپ کے لیے نافع نہیں ہے کیونکہ اثر قریب اس پر فٹ ہی نہیں آتا ٹھیکا نا ایک بات تو خیر یہ بات تو اس صورت میں جب وہ لوکل مون سائٹنگ ہو تو پاکستان میں تو خود گلوبل مون سائٹنگ پر ہی تجویز پاس ہوئی دیا ہے اور سب کے سائن ہیں اس کے اوپر اور پھر آگے مفتی رشید لوگیان نے بھی کیا لکھتے ہیں آگے لکھتے ہیں ان دونوں حضرات یعنی عزب بن نوری اور مفتی شفی صاحب کی ان دونوں حضرات کی آخری رائے مطلب کیا نیچے لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پھر پہلی رائے سے رجوع کر لیا اور یہ بھی اس بات کے قائل ہو گئے کہ گلوبل مون سائٹنگ یعنی اختلاف مطالع غیر موتبر اب بتاؤ یار اور کیا رہ گیا کہ جس نے تعفوزات ظاہر کیے تھی جس ہے علیہ علم نے انہوں نے بھی بحث و تمہیز کے بعد پھر حضر مفتی رشید صاحب لکھ رہے ہیں کہ پھر مولا زفر بن عثمانی مولا یوسف بن نوری مفتی محمد شفی صاحب اور بندہ ہم سب جس بات پر متفیق ہو گئے کہ اختلاف مطالع غیر موتبر یعنی آج کی زبانی گلوبل مون سائٹنگ کے مطابق ہم نے فیصلہ کر کے ہم نے جب وہ چاند کی رویت کا یہ حکم جی ہے ہر ہر شہر پہ لاغو کیا اور پھر اس میں لکھ رہے ہیں یہ سب سے پہلے مضمون جی ہے البلاغ رسالے کے اندر چھپا جو دعلم قرنگی پاکستان سے چھپتا ہے جو دعلم جب مفتی رفی عثمانی مفتی آدم پاکستان اور شاکر اطلاع مولانا مفتی تقریہ عثمانی صاحب کا اس وقت ہے تو اس کے اندر ہے پھر مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب جوہر الفقہ اس کے اندر یہ مقالہ سب سے پہلے چھپا وہ اس کے اندر ابھی بھی موجود ہے تو بھئی مزے کی بات یہ ہے ان تجاویز میں بھی گلوبل مونسائٹنگ پر بات ہوئی ہے اور گلوبل مونسائٹنگ پاس ہوا اور اسی پاس ہونے کی بنیاد پر لاہور کا چاند کوئٹے والوں پر ہجت ہوا پشاور کا چاند کراچی والوں پر ہجت ہوا ونہ لوکل کی وجہ سے نہیں ہو سکتا تھا تو جب پاکستان میں رویت احرال کے میٹی کی گائیڈ لینڈ ہے گلوبل مونسائٹنگ پر اور آپ اس کی وجہ سے ڈھاکہ کو اندر شامل کر رہے تھے آپ اس گلوبل کے سے مکہ کو شامل کر لیں گلوبل تو کاری دیا تو گلوبل میں آپ مکہ کو شامل کر لیں تو آپ سے دیں اور مکہ تو ایسا شہر دن رات کا بھی فرق نہیں ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اختلاف مطالعہ جو ہے غیر موتبر ہے مطلقا نہیں ہے بلاد بہیدہ کے اندر جو وہ موتبر ہے اور بلاد قریبہ میں موتبر نہیں ہے ٹھیک ہے نا جو بلاد بہیدہ میں موتبر نہیں ہے قریبہ میں موتبر ہے تو وہ دن رات کا فرق ظاہر کرتے ہیں کہ دور کا مطلب ہے دن رات بدل جائے دن رات بدل جائے تو مکہ اور پاکستان دن رات بدلتے نہیں دو گھنٹے کا فرق اگر یہاں دوپیر کے بارے ہیں وہاں میرے دوپیر کے دس یا دو بجے ہوں گے تو معلوم دو گھنٹے کا فرق ہے تو دو گھنٹے فرق دن رات بدلتے نہیں پھر اب مکہ کو آپ فالو کیوں نہیں کرتے اور ڈھاکہ کو آپ فالو کر رہے تھے جہاں ایک گھنٹے کا فرق ہے فرق تو ہے نا فرق گھنٹے کو یا دو گھنٹے کو فرق تو ہے تو جب ڈھاکہ آپ کے ساتھ تھا تو آپ ڈھاکہ کی کوئی فالو کر رہے تھے کہ ڈھاکہ میں چاند نظر آ جاتا تو لہور والی بھی عید بناتے یا لہور میں نظر آ جاتا تو ڈھاکہ والی بناتے تو مکہ کے اندر بھی دو گھنٹے کا صرف فرق ہے آپ کیوں نہیں مکہ کو بھی آپ اپنے مطلعے میں شامل کر لیں لہذا سعودیہ میں جب چاند کا اعلان ہو گیا تو پاکستان ویل مکہ کے ساتھ عید منائے تو اس سے بڑی اچھی یونٹی ہے کیا اور جبکہ اس وقت آپ جانتے ہیں 57 مسلم ممالک میں سے اکثریت جب مکہ کو فالو کر رہی ہے اکثریت مکہ کو فالو کر رہی ہے افغانستان تک پڑوس میں ہے افغانستان تک افیشل ہی مکہ کو فالو کر رہا ہے اب انڈونیشیا ملیشیا یہ ساری جتنے ممالک تو پاکستان ہی کو کیا مسئلہ ہے بھئی پاکستان کا تو مکہ کے ساتھ زیادہ پکا جوڑ ہے بھئی وہ کہا کرتے ہیں بزرگ کہ مدینہ اور کراچی یہ تو پوری ایک پٹی کے اوپر ہے تو آپ تو پہلے فالو کریں اور پھر ہمارے بڑے کہہ گئے ہیں یعنی عالم ربانی مولانا رشیرم گنگوی رحمت اللہ علیہ کوکب الدری میں یہ بات کہہ گئے ہیں کہ مکہ کے اندر چاند نظر آ گیا چاند نظر آ گیا اور کلکتہ والوں کو خبر نہیں ہوئی خبر نہیں ہوئی اور عید کے بعد خبر ہوئی رمضان کے آخر میں پتہ چلا عید کے کہ وہ چاند تو وہاں ایک دن پہلے ہو گیا تھا تو فرمایا کہ ان کو چاہیے عید مکہ کے ساتھ منائیں اور جو ایک روزہ چھوٹا ہے مکہ کی وجہ سے وہ ایک روزہ کی بعد میں قضا کریں مکہ کو فالو کر رہے ہیں ہندوستان میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فتاہ و رحیمیہ کے اندر ان کا یہ قول موجود ہے وہ کیا فرماتے ہیں کہ مدینہ کے اندر چاند نظر آ گیا تو ہندوستان والوں پر روزہ رکھنا فرض ہے اور آلہ حضرت مولانا آمد ارزا خبریلوی رحمت اللہ علیہ وہ فتاہ و ریزویہ کے اندر لکھ رہے ہیں کہ مکہ کے اندر چاند نظر آ گیا تو ہندوستان والے برائچ والوں پر جو روزہ رکھنا فرض اس کے مدینہ عید منانا فرض اب بتائیے یہ ہمارے مقاتب فکر میں بھی اختلاف نہیں ہیں یہ آخر کیا وجہ کہ آج یہ مسئلہ حل کی نہیں ہوتا اس کا مطلب پھر ہم نے اپنے اپنے نظریات کی اینٹیں کھڑی کر رکھی ہیں جس کے ویسے امت ایک نہیں ہو پا رہی اور عام پبلک پریشان ہے جبکہ ہمارے بڑے تو کہہ رہے ہیں جب کہہ رہے ہیں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی گائیڈ لائن ہی گلوبل مون سیٹنگ بھی سیٹ ہیں اور سارے اکابر ہمارے سائن کر چکے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے تو آپ کہیں جی مطلب ہی بڑھا لو مکہ کو شامل کرلو اندر جب ڈھاکہ شامل کیا ہوا تھا تو آپ اس کو بھی شامل کرو مکہ ٹھیک ہے نا مکہ سے تو آپ کو کوئی جھگڑا نہیں ہے ڈھاکہ سے تو چلو آپ کو سیاسی جھگڑا ہے ٹھیک ہے نا اور مکہ ہدنلی لالیمین اب جب آپ مطلب کر لیں گے تو آپ بعض دفعہ یہ ڈر ہوتے یار کمیٹیاں ختم ہو جائیں کمیٹیاں ختم نہ کریں میں ہمیشہ کہتا ہوں کمیٹیاں رکھیں مکہ کے ساتھ جب آپ کی پوری سیٹ اپ ہے آپ اسی اعتبار سے اپنا یہاں اجلاس کریں اور وہاں افیشیل طور پہ جب آپ یہاں بلوچیستان و بدین تک رابطے میں رہتے ہیں یہاں مکہ سے بھی رابطے میں رہے کیا حرج ہے مکہ سے بھی رابطے ہیں ہاں چاند ہوا کے نہیں ہوا جی ہو گیا سب پتہ چل گیا اعلان کرتے ہیں تو جب بدین سے رابطہ ممکن ہے تو مکہ سے رابطہ ممکن نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ آپ مرکز اسلام مکہ کا دامن تھاملیں انشاءاللہ خسارہ نہیں ہیں اور اتحاد اور یونیٹی کا بہتر راستہ یہی ہے اور میں نے جبکہ بتا دیا کہ حکومت وقت کے کریندے بھی سن رہے ہیں اور اہل ام بھی سن رہے ہیں کہ مفتی رشید وزیانی صاحب نے تو یہ ثابت کر دیا ہے کہ گلوبل مونسائٹنگ یعنی اختلاف مطالع کا مطلق اعتبار نہیں ہے جو فقہ کا متفق علیہ مسلک چلا آ رہا ہے وہی اسی گائیڈ لائن پر تو آئی رویت الالکیمیٹی کا نظام بناوا ہے تو آپ کے لئے تو راستہ بہت آسان ہے اب یہ تو وہاں کے اہل علم پر ہے کوئی اس بات کو آگے بڑھائیں تو پھر کیا ہوگا پھر مکہ کے اندر جو تاریخ ہوگی اسلامی وہ پاکستان میں ہوگی پھر یہ نو کا پھڑے ہی بھی پڑے گا کہ جی نو کا روضہ کب رکھنا ہے نو کا روضہ کب رکھنا ہے تو وہاں پہ نو زلحجہ منڈے کی ہے کی ہوئی کیوں ہوئی کیوں آپ نے وہ جو مسلک اتفاقی جمہور کا وہ آپ نے اختیار کیوں نہیں کیا اپنے اکابر کی بات جو تمہاری اس کو اختیار کیوں نہیں کیا کہ تاکہ مکہ کے اندر جو اسلامی تاریخیں وہی آپ کی ہوتی ہیں آپ کی تاریخوں سے الگ ہے کیوں یہ سوال کیوں کا سوال جواب دے اور آپ کہیں لوکل 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 موسائٹنگ پر تو آپ کے پاس ایک حدیث نہیں لکو لیا حالی بالدین رویتوں ایک حدیث آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر بات کیسے حال ہوگی حال اسی طرح ہوگی آپ کو ماننا پڑے گا کہ گلوبل موسائٹنگ مکہ مرکز اور آپ جیسے میں نے بتایا کہ آپ اس کو بھی مطلب میں شامل کر لیں جب اس کو کر لیا تھا تو پھر آپ کی تاریخیں وہی ہوں گی جو مکہ کی ہیں تو آپ کا بھی منڈے کا ہی روزہ ہوگا تو میں یہ تو بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کی تاریخ نو الگ ہونا ہی غلط ہے وہی نہیں ہونی چاہیے وہ مکہ کے مطابق کی تاریخ ہی ہونی چاہیے اور نبی یہ یونٹی تو دے کر گئے ہیں کہ پوری امت یہ ایک دن عید کرے گی ایک دن رمضان کا آغاز کرے گی ایک دن اپنی جو وہ تاک راتیں منائے ایک دن میں اتقاف کرے ایک دن میں اتقاف سے اٹھے باقی گھنٹوں کا فرق دنیا میں ہوتا اس سے کوئی فرق نہیں لیکن دن نہیں بدلتا اور دن نہ بدلنے سے یونٹی کا جو شوقت اسلام کا اظہار آج کی دنیا میں ضروری ہے وہ ہوگا اور اس کی ضرورت ہے اس پر جو ہم غافل ہو کر علمی موشگافیوں میں بال کی خال میں پڑ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے بڑا تیر بارہ نہیں یہ امت کی خدمت نہیں آپ امت کی جو ہے وہ اتیاد کو پارا پارا کر رہے ہیں آپ اس لیے علمی موشگافیاں اور بال کی خال میں نہ پڑیں آپ جو قطی دلائل واضح ہیں ان کو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو ملزل مل جائے گی پاکستان تو کیا پوری دنیا کے اندر ایک دن ہی دوگی انشاءاللہ اور ایسے ہی ہونا چاہیے بہت خوب ای آئی ہوب کہ آپ کی یہ تمام دلائل جو ہیں یہ حکومت وقت سنیں اور وہاں کے کچھ جو لوگ جو اس منسٹری میں ہیں یا کرتا درتا ہیں وہ اس کو سنیں اور سمجھیں سونا تو پہلے بھی انہوں نے تو سمجھیں اس کو اور وی ہوب کہ یہ بات مکمل ہو جائے حضرت تینکیو سو بیری مچ فور اپ ڈیٹنگ میں نے تو چھوٹا سوال کیا تھا لیکن یہ سوال چھوٹا نہیں ہے بہت بڑا سوال ہے آپ نے مدلل جواب دے دیا بہت شکریہ